نمشہ آمد سوگت ہے ہم آج چینل و امالو پر ہم آپ سے انرود کرتے ہیں یاد ہی سبسکرائب نہیں کیا تو کلی اب بہت طرح کی چیزیں آپ کو کلی بتاتے رہے ہیں اب بھی بتاتے رہے ہیں اور آگے بھی بتاتے رہیں گے دوستو ہم نے کہا تھا نا آپ سے آپ کی ڈیمانڈز پر آپ کی مانگ آپ کے انرودوں پر بھی انتان کرتے رہے ہیں تو اب کی بار یہ تھا میں نے پیچھے آپ کو پاہ بتایا تھا مطافہ بڑھانے کے اور موٹاپا گھٹانے تو آج میں آپ کو اس سے جوڑا کچھ بتاتا ہوں مطلب موٹاپا گھٹانے میں آپ کے ساہے کو کب موٹاپا بڑھانے ایک اپایا ہے آپ کی بھوک بڑھانے کا وہ آپ کا ہے ٹوٹکا اور ایک ہے بھوک گھٹانے کا وہ ہے اپایا تو ٹوٹکی اور اپایا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ اب تک سمجھ گیا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں شدہ بردی یعنی بھوک بڑھانے کا اپایا پڑھ ٹوٹکا ہے یہ سندھیا کے سمجھ یعنی شام کے سمجھ بہیڑے بہیڑا سبھی کو بتاتا ہوں جو گاؤں سے جڑے ہیں ہمارے درسک انہیں تو پکا ہی بتاؤ گا بہیڑے کے پتے کا آدم نے کہا کھانے سے آرہ گھنٹہ پہلے اس ارک کو اپنی دائیں جان پر لے پیشت کی طرح لے پلے اور کچھ نہیں کرنا آپ کی بھوک بڑھتی جائے گی روز اترا کریے ایک مہینے گندر آپ کی بھوک کافی بڑھ جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر بھوک کو جگہ دین ہی آئے بھوک بڑھ رہی نہیں ہم آج دو روٹ ہی آگے کل بھی دو ہی کھائیں گے ایسا نہیں کرنا بھوک بڑھے گی تو کھائیے بھی اس لیے آپ سے اچھا بھوک بڑھانا اور بجن بڑھانا یہ شاید طاقت کے لیے ہوگا تو میں آپ کو اس کے ساتھ ایک طاقت کا بھی چھٹکا بتاتا ہوں چترک چترک کا پیڑ ہوتا ہے چترک کے پیڑ کے پھل کا ارک نکال لیں اسے پی لیں اور پینے کے بعد مطلب اسے پینے کے مشکل تھے دس میٹ کے اندر آپ کھانا کھا لیں کھانا کھانا شروع تو کری دیں اس کے علاوہ آگ کا جو کچھ پتا ہے اس کے اندر جو رس ہوتا ہے ارک کہہ رہا ہوں ہے ارک نکالنا نہیں جو اندر رس ہوتا ہے اس میں سے اسے تھوڑا سا پیئیں تھوڑا سا جس آسان پہ بیٹھتے ہیں اس پہ چھڑک لیں اب جس آسان پہ آپ نے چھڑکا اسی پہ بیٹھ کے کھانا لکھائیں اور کھانے کے ساتھ تھوڑا سا گھی بھی رکھیں ایکسٹرا گھی آپ دیکھیں گا نہ کیول بھوک پڑے گی بلکہ بہت ازئی طاقت اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھوک گھٹانے کے پاس یعنی یہ شدہ بردی تھا شدہ حران کیسے ہوگا موشہ پڑھنے اسگند مولی نیل کمل کا فول اور کسیرو ان سب کو برابر ماترہ میں لے کے مکس کر لیں اور پھر مکس کر کے بھلی بھاہتی پکا لیں پکا کے جو مشرن بنے اس کی کھیر بنانے اور پھر اس کھیر کو آپ گھی یعنی اس میں گھی ڈال کے کھیر کو کھائیں بہت دن تک بھوکنی لگتے ہیں مطلب کہا تو جاتا ہے ایک مہینے تک بھوکنی لگتی ایک اور روپائے بتاتا میں آپ کو گولر شمی جامن سرس اور مولی کے بیج کو پیس کر چورہ بنانے کارڈر بنانے پھر اسے گھی کے ساتھ کھا لیں گھی کا مطلب دیزی کی ہمائیں گھی کا مطلب یہ کہا ہے جو جو چیزیں بتائیں گے ہیں دوستوں وہ نیچے آپ کو لکھیں ملیں گے پھر بھی کوئی اگر سمجھ سے آیا ہے کوئی آپ کو پرشن ملکل پوچھئے آپ کا دکھا رہو اور آپ کے پرشن آپ کے کمنٹس کا اتر دینے کے لئے ہم ہمیشہ ترتا چلیے چلتے چلتے ایک اور روپائے بتاتا ہوں آپ کو بھوک کم کھنے کا کوکل بریس کے بیج بھیانس کے دودھ کا ارک ارک مطلب دودھ اچھی طرح چھان دیجئے بہت اچھی طرح کئی ساری کپڑے کی لیئرز میں تو جو ملے گا آپ کو وہ ایکشلی دودھ نہیں دودھ کا ارک ہوگا اور اسے شہر ملا کے کھائیں شہر بھوک بننے کا اپنا اس کے ساتھ تھوڑا شہر ملا لیں اور اس کا سیون کیجئے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی پر بھوک نہ لگنا کچھ خاص اچھی بات نہیں کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ چاہاں نہیں رہا آپ کو بھوک لگے تب بات الگ ہے برنا یہ سب پریوک آپ اسے دور رہیں اچھا ہے اور یدی آپ کو لگتا ہے آپ کو موٹا کو بڑھ رہا ہے اور آپ کھانا کم کھان تو بھی ان کا پریوک حساب کتاب سے کریں بلکل بھوک کو مار دینا بھی اچھا نہیں ہوتا شہر کے میٹابولیزم کے لیے تھوڑا خراب اور ہماری چینل اوہ مالک کو جرور سبسائب کرتے رہیں اسی پرکاراں کچھ اوچپایا آپ کو بتاتے رہیں اور کسی نے کسی کلک پہ آپ کے سامنے آتے رہیں پھر مینے کے میٹروں نمشکل